السلام علیکم میں آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 2.2 یہ جی 10 کلاس کے ماتمائٹکس اور اس کا ہم کریں گے جی کوسٹ نوبر 2 کا پارٹ نمبر 528 کریں گے اسے جو پچھلے اس کے جو پارٹس ہم پہلے کروا چکی ہوں اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان مری ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں سولوشن لکھ لیتی ہوں میں پاس اس کا فیفت پارٹ مائنس ون پلس سکوئر روٹ آف مائنس 3 ہول پاور سکس پلس مائنس ون مائنس سکوئر روٹ آف مائنس 3 ہول پاور سکس اب اس میں جو میں نے آپ کو پروپرٹیز بتائی تھی مائنس ون پلس سکوئر روٹ آف مائنس 3 تو اب یہاں پہ ہمارے پاس کے وینبراہ ہے مائنس ون پلس سکوئر روت اوف آ وتو اسыми جاملنیوں اور ماینس ون ام نظر ر اف سکوئر روت اوف concern مائنس کے اگرانے او Bakر بھی تو ان کی جگہ میں یہاں wesکار میک ہن بعد تو ہم اسی ذکر کر کر لیمATE مائنس ون پلسمز ون میں رکھنیوں اورم ارئا مائنس یور اربعنہ تین عبارہ سکس پلس آ эта مائنس ون اور مائنس سکوئر رؤ تیو میرے آور تھی 6 پلس یہ میرے پاس equal آگیا 2 omega square whole power 6 یعنی کہ 2 power 6 into omega power 6 plus 2 power 6 into omega power 6 to the 12 تو 2 power 6 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 64 ہوتا ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں 64 اور omega power 6 ہے جبکہ ہمارے پاس omega cube کس کے equal ہوتا ہے omega cube 1 کے equal ہوتا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی کہ omega cube کا square plus 2 power 6 ہو گیا ہمارے پاس 64 اور omega cube ہمارے پاس ہوتا ہے 1 کے equal اور 3 4s are 12 ہوتا ہے تو 3 into 4 تو یہ میں پاس ہو جائے گا 64 1 کا square plus 64 1 power 4 یعنی کہ 64 into 1 64 ہی ہوتا ہے اور 64 into بے شک یہاں پہ لکھ بھی لیں 1 اور 64 into 1 یعنی کہ 64 plus 64 64 میں 64 آپ ایڈ کریں تمہارے پاس کیا آجائے گا 128 answer ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہو گیا میرے پاس اس کا 5th part solve اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ میرے پاس ہے اس کا 6th part تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں اس کا 6th part اس کا 6th part جو ہے وہ میرے پاس ہے یہاں پر کہ 6th part ہے جی ہمارے پاس کہ minus 1 plus square root of minus 3 divided by 2 whole power 9 plus minus 1 minus square root of minus 3 divided by 2 whole power 9 اس کا ہم کرتے ہیں جی solution تو یہ میرے پاس ہے جی minus 1 plus square root of minus 3 divided by 2 whole power 9 plus minus 1 minus square root of minus 3 divided by 2 whole power 9 تو یہاں پر میرے پاس کیا ہوگا کہ ہم پھر جا کے دیکھتے ہیں identities میں کہ یہ کس کے equal ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے minus 1 plus square root of minus 3 divided by 2 equal ہوتا ہے omega کے تو یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں کہ omega whole power 9 plus یہ میرے پاس equal ہے omega square omega square whole power 9 تو omega 9 plus کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 18 اب یہ دونوں 3 کے multiple ہیں کیونکہ omega cube equal to 1 ہوتا ہے ہم نے یہاں پر 1 لے کے آنا یعنی کہ omega cube چاہیے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 3 3s are 9 اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 3 6 are 18 ٹھیک ہے جی اور اب یہاں پر ہم لکھتے بھی دیتے ہیں کہ omega cube ہمارے پاس کس کے equal ہوتا ہے is equal to 1 ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی آپ سائٹ پر لکھ لیجے گا کہ omega equal ہوتا ہے اور omega square ہوتا ہے اس کے equal ٹھیک ہے یہ بھی لکھ لیجے گا تو یہاں پر میرے پاس ہو جائے گا 1 power 3 plus 1 power 6 تو 1 کی کوئی بھی power 1 ہوتا ہے تو 1 plus 1 which is equal to 2 یعنی کہ جو 6 part ہے وہ بھی ہمارے پاس solve ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ میرے پاس ہے اس کا 7th part تو میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں جو میرے پاس 7th part ہے اس کو تو 7th part جو ہے وہ میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں 7th part ہے میرے پاس کہ omega power 37 plus omega power 38 minus 5 solution تو اس کو ہم یہاں پر کر لیتے ہیں میرے پاس ہے omega power 37 plus omega power 38 minus 5 تو اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں split کر لیتے ہیں یہاں پر یہ کیا ہو جائے گا omega power 36 dot omega یہ میں نے اس وجہ سے کیا کیونکہ مجھے یہاں پر 3 کا multiple بنانا ہے اور 3 کے table میں 36 آتا ہے 37 نہیں آتا کیونکہ کس وجہ سے کیونکہ omega cube کس کے equal ہوتا ہے 1 کے یعنی کہ ہمیں 3 لے کے آنا ہے omega کی power 3 تو omega کی power 3 لے کے آنا ہے اس وجہ سے minus 6 split کی ہے تاکہ میرے پاس کیا ہو جائے یہاں پر 36 آج ہے کیونکہ 36 جو ہے وہ 3 کا multiple ہے اور omega power 38 ہے میرے پاس جو 38 ہے وہ بھی 3 کا multiple نہیں تو omega power 36 dot omega square minus 5 تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا میں لکھ دوں گی کہ omega cube اور 3 بن جا 3 3 2 6 dot omega plus اسی طرح ہو جائے گا omega cube 12 3 جا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 36 ہوتا ہے dot omega square minus 5 تو omega cube کس کے equal ہوتا ہے 1 کے 1 power 12 dot omega plus 1 power 12 dot omega square minus 5 ٹھیک ہے جی تو 1 power 12 بھی ہمارے پاس 1 کے equal ہوتا ہے 1 into omega plus 1 into omega square minus 5 یعنی کہ omega plus omega square minus 5 ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس آگیا اب یہاں پر ایک اور ہمارے پاس identity ہے جو کہ ہمارے پاس ہے کہ omega plus omega square کس کے equal ہوتا ہے ہمارے پاس minus 1 کے تو میں وہ لیتے ہوں کہ یہ میرے پاس equal ہے minus 1 کے minus 5 اور سائٹ پہ ہم لکھ بھی لیتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ use کیا ہے omega plus omega square equal to minus 1 ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس equal آگیا کس کے minus 6 کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں پاس solve ہو گیا اس کا 7 part بھی solve ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا last part جو کہ میرے پاس ہے اس کا 8 part تم یہاں پہ solve کر لیتی ہوں اس کا last part 8 part جو ہے تو 8 part میرے پاس ہے تو 8 part میرے پاس ہے omega power minus 13 plus omega power minus 70 ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے solve کرنا بس ویسے ہی کریں کہ بس 3 کا multiple بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں solution تو میرے پاس omega power minus 13 plus omega power minus 17 اسے split کر لیتے ہیں 3 multiple 12 ہوتا ہے یہاں پہ 13 ہے تو میں اسے کر لوں گی 3 power minus 12 dot omega power minus 1 دوبارہ ان کو add کریں تو minus 13 ہی ہو جائے گا پھر یہاں پہ minus 17 تو آتا نہیں 3 کی table 15 آتا تو ہم اسے کر دیں کہ minus 15 dot minus 2 ٹھیک ہے تو omega power minus 12 ہے تو یہاں پہ میرے پاس کیا ہوگا 3 4 12 ہوتا ہے تو یہاں پہ کر دیں گے omega ki power 3 whole power minus 4 5 15 تو 15 ہے تو یہاں پہ اسے کر دیتے 3 5 15 یعنی 3 whole power minus 5 dot mega power minus 2 تو یہاں پہ ہو جائے گا میرے پاس omega cube 1 power minus 4 dot omega power minus 1 اور omega cube 1 power minus 5 dot mega power minus 2 تو 1 کی کچھ power 1 ہوتا 1 into omega power plus 1 power minus 5 تو 1 ہی ہوگا omega power minus 2 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہو جائے گا omega power minus 1 ہے یعنی 1 by omega plus 1 by omega square ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرے پاس ہمیں کیا کرنا denominator سیم کرنا ہے اس کے لئے میں کیا کر دوں گی یہاں پر کہ ہم یہاں پر کر دیں گے کہ اس کو نہ یہاں پر میرے پاس 1 by omega ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے omega square تو ہم کیا کریں گے کہ ان کو multiply کر دیں گے کروس ملٹیپلائی کر دیں گے میرے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا omega square بیسی کے لئے میں کیا کروں کہ denominator میں omega cube چاہیے تو میں اس کو اوپر نیچے omega square سے multiply کر دوں گی اور اس کو اوپر نیچے omega سے کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہو جائے گا omega square divided by omega cube plus omega divided by plus omega square minus one کے equal ہوتا ہے تو ہمارے پاس آجائے گا minus one کیونکہ omega square plus omega equals to minus one and omega cube equals to one divided by one یعنی کہ minus one آگیا ہمارے پاس اس کا answer ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمارے پاس complete solve ہو گیا اس کا last part جو 8th part تھا question number 2 کا تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہو تو اس کو like کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان ویڈیو پتہ چل سکے اور جو میرے second چینل ہے جس کے بیچ میری کوکنگ کی کرافٹ کی ریڈل کی ٹرابلنگ کی ویڈیو س اس کا لنک میں س س س س کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ پیس